موسیقی مونڈا کا علاقہ صبحی سملی کے حلقہ 21 میں تنگی شب قدر روڈ پر واقع ہے اور تحصیل شب قدر کے علاوہ پشاور جانی کے لیے یہ روڈ ایک اہم شہرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن یہ شہرہ گزشتہ گئی سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے سبب آنے جانے والوں کو سخت کوف سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس شہرہ پر روزانہ سنگڑوں گاڑیا آتی جاتی ہیں جن میں بوڑے بچے خواتین اور مریض سفر کرتے ہیں ان کے لیے آٹھ کلومیٹر طویل یہ خستحال سڑک جاوجہ کڑوں کے باعث عبور کرنا جو اشیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اس شہرہ کی تعمیر و مرمت کے لیے نہ صرف یہاں کی مقامی آبادی نے بے شمار مرتبہ عرباب اختیار کی خدمت میں اپنی درخواستی دی ہیں بلکہ اس راستے سے عام دروفت رکھنی والی دیگر علاقوں کے عوام نے بھی منتخب نمائندوں اور متعلقہ محکموں کو عرزداشتی پیش کی ہیں لیکن ان کا یہ دیرینہ مطالبہ ابھی تک حل نہ ہو سکا اس شہرہ پر بعض جگہ ایسی بھی ہے جو اپنی خستحالی اور پانی کے کٹاؤں کے باعث اکثر و بیشتر گاڑیوں کے لیے حادثات کا سبب بنتی ہے اور کسی بھی وقت بڑے حادثی کی وجہ بن سکتی ہے مقامی اور گرد و نواح کی لوگوں کے پاس کوئی دوسرا متبادل اور موضوع راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اسی راستے کے ذریعے سفر کرنا پڑتا ہے علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ اگر منڈا روڈ کی جلد از جلد تعمیر و مرمت کو ممکن نہ بنایا گیا تو وہ برپور احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کے اس دیرینہ مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے کمرمین اجاز احمد کے ساتھ ریاض الحق دنیا نیوز چارسدہ اور ناظرین خیبر پختونخواہ کے بعد اب کو لیے چلتے ہیں پانچ تریاؤں کی سرزمین پنچاب کے جانے پر نظر آلتے ہیں اس صوبے کے دور دراز مقامات سے موصول ہونے والی ریپورٹس اور خبروں پر زلے ہیڈکورٹرز اسپتال راجنپور میں زچگی کے لیے آنے والی خاتون لیڈی ڈاکٹر کے دستیاب نہ ہونے پر ایڈیاں رگر رگر کر دم توڑ گئی فازلپور کے غریب چوکیدار آقا جان کی بیوی بی جان کو ہسپتال لائے گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر کے ڈیوٹی پر نہ ہونے سے خاتون تڑپ تڑپ کر جانبہ حق ہو گئی ورہوما کے شوہر نے الزام لگایا ہے کہ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی سے غیر حاضر تھی بروقت ابھی امداد نہ ملنے سے وہ جانبہ حق ہوئی جس کے ذمہ دار ڈاکٹر ہیں احمد پرسیال میں کسانوں نے محکمہ انہار کے حلکاروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام آیت کیا ہے کہ محکمہ انہار کے افسران نے کسانوں سے لوٹ مار کی انتہا کر رکھی ہے رشت نہ دینے پر انہوں نے راجبہ 3L کے اکثر مہگوں کو بند کر رکھا ہے اور راجبہ پر جگہ جگہ کٹ لگا کر اثر و رسوخ والے زمینداروں سے نظرانیں وصول کرتے ہیں جبکہ غریب کسانوں کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار افسران کو منت سماجد کی مظاہرین نے الزام آیت کیا ہے کہ محکمہ انہار کے افسران نے کسانوں سے لوٹ مار کی انتہا کر رکھی ہے رشت نہ دینے پر انہوں نے راجبہ 3L کے اکثر مہگوں کو بند کر رکھا ہے اور راجبہ پر جگہ جگہ کٹ لگا کر اثر و رسوخ والے زمینداروں سے نظرانیں وصول کرتے ہیں جبکہ غریب کسانوں کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار افسران کو منت سماجد کی لیکن ہماری کوئی شنوائی نہ ہوئی انہوں نے وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ افسران کے حلاف کاروائی کیجئے اور کسانوں کو پانی فراہم کیا جائے بی کوم کے ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر سرگودہ کے متعدد کالجوں کے طلبہ نے تعلیمی سال زائے ہونے کا خچہ ظاہر کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی ریلی پنجاب کالج سے شروع ہو کر سرگودہ یونیورسٹی کے سامنے اختتام پذیر ہوئی جہاں طلبہ نے احتجاجی دہرنا دیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف نارے بازی کی اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ آؤٹ آف کورس پیپر آنے کی وجہ سے طلبہ میں انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے گزشتہ سال بھی اسلامیات کا پیپر آؤٹ آف کورس تھا طلبہ نے اس موقع پر ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے سوالیا پیپرز نظر آتش کیے اور ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا پیپر کینسل کر کے دوبارہ لیا جائے چودری اختر ٹیکسلا کے نواہی گاؤں کا رہائشی ہے جس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ورک شاپ بنا رکھی ہے اسی ورک شاپ میں پانی سے بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن تیار کر لی ہے چودری اختر نے دنیا نیز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر حکومت اس کی مالی مدد کرے تو وہ پاکستان کے نحی نظام پر ٹربائنیں تیار کر کے لگا سکتا ہے جس سے انتہائی سستی بجلی پیدا کی جا سکے گی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا چودری اختر کا مزید کہنا تھا کہ آج ملک کی انڈسٹری بجلی کی کمی کے باعث بند ہو رہی ہے اگر حکومت مدد کرے تو بہت کم وقت میں بجلی کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے آٹ اینڈ ڈیزائن کے ایک سالہ ڈپلومہ کوس میں پچیس طلبانے پانچ مختلف اصناف ٹیکسٹائل، فیشن ڈیزائن، انٹیریئر، پینٹنگ اور سلک پینٹنگ میں ماہرانہ تربیت حاصل کی طالبات کا کہنا تھا کہ اس کورس سے حاصل ہونے والی پیشاورانہ صلاحیت سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں نہ صرف ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی بلکہ ان کے لیے نئی معاشی راہیں بھی کھولیں گی میں نے یہاں پہ کافی کچھ سیکھا ہے جیسے فیشن میں ہم نے پہلے ریسرچ موڈ بورڈز بنائے اس کے بعد ہم نے ڈریسز بنائے خود ڈیزائن کیے دیفرنٹ ایبسٹریکٹ میں ہر ٹیکسٹیل پنٹ پر ہم نے کام کیا میں نے کینڈل ڈیزائننگ سیکھا ہے پارڈ ڈیزائننگ سیکھا ہے یہ دونوں بڑے فائدہ مند بزنس ہے کیونکہ اس کے ذریعے اس کو میں آگے لے کے جانا چاہتی ہوں بزنس کو بڑھانے کے لیے گلوبل انسٹیوٹ سے میں نے یہ کورس کیا ہے فائنل تیسز کے لیے موضوع کلکتہ رکھا گیا نمائش میں رکھی تقریباً تمام مسنوات میں کلکتہ کے کلچر کو اجاگر کیا گیا کالیج کی اسازہ کا کہنا تھا کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اس کورس میں طلبہ مسلسل ریسرچ کرتے رہے اس لیے ان کے ہر تخلیقی عمل میں ہمیں مختلف ذہنی اور فکری احساسات کی جھلک نظر آتی ہے بہت ٹیلنٹ ہے بلکہ اگر آپ دیکھو یہاں پہ آپ کو کام دیکھ کر کہ ہی اندازہ ہو جائے گا ہر انسان فطرتاً خاص صلاحیت رکھتا ہے جسے دریافت کر کے درست راہ پر ڈالنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یہی ہنرمندی ہے اور اسی ہنرمندی کو پیدا کرنے کی صحیح گلوبل کالیج کے طلبہ و طالبات نے اس کورس کے ذریعے کی ہے کیمرامین ممتاز خوکر کے ساتھ دردانہ نجم دنیا نیوز لاہور لاہور سے میں ہوں جہانگیر خان اور اس وقت موجود ہوں حضرت شاہ عنایت قادری کا مزار پر جہاں پر ان کے دو سو چوراسی میں تین روزہ ارس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے صوفی بزرگ و درویش حافظ محمد عنایت اللہ قادری المعروف شاہ عنایت قادری کے دو سو چوراسی میں ارس کی تقریبات کا آغاز گدی نشین میاں محمد عارف قادری نے مزار کی چادر پوشی کر کے کیا تین روز تک جاری رہنے والے ارس کی تقریبات میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے عقیدت مند بڑی تعداد میں لاہور پہنچ رہے ہیں مزار پر دعا اور پھول چڑھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں شاہ عنایت اللہ قادری قصور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں معروف صوفی شاعر بابا بلے شاہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کے مریدین میں شامل تھے مزار پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ انہیں مزار پر حاضری دے کر روحانی سکون ملتا ہے اور بزرگان دین کے در سے ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک اور پرگزیدہ استیوں کے مزارات سے ہمیں وہ فیوز و برکات ملتے ہیں جو اور کہیں سے نہیں مل سکتے یہاں پہ آکے سکون ملتا ہے اور جو بھی کسی کو پریشانی ہو یہاں آکے پریشانی دور ہو جاتی ہے میرا پورا ان پہ یقین ہے ادھر سے کوئی خبھی خالی نہیں گیا جو بھی آتا ہے مرادیں بھر کے اس موقع پر ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا اور کسی بھی قسم کے ناخشکوار واقعہ سے بچنے کے لیے کیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کیمرہ میں ناشیق علی کے ساتھ جہانگیر خان دنیا نیوز لاہور تھانہ صدر پولیس اٹک کی جانب سے لاکھ روپے کی چوری کے ملزمان چھوڑنے پر اہلیان ماری کنجور نے پولیس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی احتجاجی ریلی مدنی چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کچہری چوک پہنچی جہاں ریلی کے شرکاں نے اندھر نہ دیا احتجاجی شرکاں نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے پولیس کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے ان کے کہنا تھا کہ پولیس نے چوری کے ملزمان کو اقرار جنم کے بعد رشوت لے کر چھوڑ دیا ہے مظاہرین نے دو گھنٹے تک کچہری چوک بلوک کیے رکھا اور ہر قسم کی ٹرافک کو وہاں سے گزرنے سے روک دیا تاہم بعد میں انتظامیہ نے روڈ کلیر کرا لیا صادق آباد میں صراف کے گھر ڈکیتی کے شبے میں پانچ مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا صرافہ بزار کے ہندو تاجر جالو کے گھر واقع وارٹر سپلائی روڈ پر چار مسلح ڈاکو گھز گئے اور اہل خانہ کو جرگمال بنا کر ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا اور نگدی لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو ریلوے لائن مزدور کالونی کے ایک گھر میں موجود ہے پولیس نے گھراو کر کے پانچ مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا اور گھر سے دو موٹس سائیکل بھی برامت کر لیا وقت ہوا ایک بریک کا لیکن ابھی باقی ہے ہنزہ نگر میں پنجاب حکومت کے ڈاکٹروں نے آپریشن تھییٹر قائم کر دیا موسیقی